خضر کو دیں گی تب تک خضر بھول جائے گا خضر نے اتنے دنوں کے بعد سوال کیا اچھا ویس بھی یہ کے پی کے والی سائیڈ پہ نا مطلب آرمی کے خلاف خضر کو ایسے ادھر سے کریں یہ پھول بھی آئے ہاں ایسے کنفیجن ہے مطلب آرمی کے پی کے والی سائیڈ پہ نا عوام آرمی کے خلاف کیوں ہو رہی ہے مطلب زیادہ تر وہاں کے طالبان کا بھی تھوڑا سا ہوگا طالبان کے اس میں بھی بتا دیں تھوڑا کیونکہ لوگ کنفیوز ہیں نا ہاں یہ اچھا سوال ہے خضر کا کہ جس جس تک بھی بات پہنچتی ہے جس جس کو تھوڑا سا بھی ہماری بات کے پر بلیو ہے تو ان سب سے سو باتوں کی ایک بات کروں گا کہ اتی اللہ ورسولہ وعول الامری منکم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بعد آپ کے اوپر سٹیٹ کی اطاعت فرض ہے لا طاعت المخلوقی فی معاصیت الخالق اگر سٹیٹ آپ کا زبردستی گردن پکڑ کے کسی بت کے آگے سجدہ کروا رہی ہے یا نہ تو آپ پوری کوشش کریں گے کہ نہ کریں ٹھیک ہے لیکن تلوار گردن کٹوالیں گے کٹوال کے ڈی ایس پی کے ایس ایس پی کے انسپیکٹر کے اوپر تلوار ڈنڈا نہیں اٹھائیں گے ایک پتھر بھی مارنے کی اجازت نہیں ہے جو اب بھی اللہ نہ کرے کب حالات ہم یہاں سے اٹھیں دوبارہ بیٹھ سکیں نہ بیٹھ سکیں اللہ تعالی بہتر جانتا ہے لیکن جس جس تک بات پہنچ رہی ہے وہ یہی کرے کہ سٹیٹ کو فالو کرنا ہر ایک کے اوپر شرعی ذمہ داری ہے شرعی ذمہ داری ہے سٹیٹ آپ کو زبردستی سوت تو نہیں کھلا رہی نا زبردستی آپ کو بدھ کے آگے سجدہ تو نہیں کرواری غلطیاں کرتی ہے وہ تو ہم بھی کرتے ہیں وہ آپ کے ابو بھی گھر میں کر دیتے ہوں گے وہ سب کرتے ہیں سٹیٹ چاہے امام مہدی کو فی الحال نہیں مان پا رہی نہیں ان کو سمجھا رہی لیکن اللہ کا کام ہے ان کو اس سے منوانا میرا اور آپ کا نہیں ہے ہاں ہم زبان سے دعوت دے سکتے ہیں لیکن زبان سے پھر بھی ہم بغاوت پہ نہیں اکسائیں گے جیسے پی ٹی آئی والوں نے کیا تھا عمران خان نے جسٹرز کے ذریعے کہا نہیں تھا کہ جاؤ سٹیٹ کو اکھار دو لیکن جسٹرز کے ذریعے بار بار ایسی باتیں کر کر کے کہ لوگوں کے اندر نیگٹیو سنٹیمنٹ ہوا اور لوگوں نے پھر سٹیٹ کے خلاف کھڑے ہوئے ہم جسٹرز سے بھی ایسی بات نہیں کریں کہ دعوت دیتے رہیں گے اچھے طریقے سے دیتے رہیں گے بل مو اور ازات الحسنہ کرتے رہیں گے لیکن ایک پتھر بھی نہیں ماریں گے ایک پتہ بھی نہیں توڑیں گے سٹیٹ کے خلاف کوئی اکشن نہیں لیں گے تو یہ جو طالبان اور ٹی ٹی پی اور جہادی تنظیمیں اور یہ پتہ نہیں کیا کیا بناوا ہے عظم تحریر ہر ایک نے اپنی اپنی دکان چمکائی ہوئی ہے یہ سب خوارج ہیں اور خوارج کے بارے میں رسول اللہ نے بلکل کلیر رسول بتایا ہے کہ ہوا کلاب و نار یہ جہنم میں گھسیٹرے جائیں گے پھینک دیے جائیں گے کتے ہیں یہ جہنم کے اور متعدد واقعات ہیں صحابہ نے دیکھا کہ خوارج جو سٹیٹ کے خلاف کھڑے ہو رہے تھے ایک صحابی گئے دمشقی مسجد میں انہوں نے دیکھا کہ سارے مسجد کی سیڑھیوں سے ٹانگ دیئے اس وقت خلافت نہیں رہی تھی ملوکیت میں تبدیل ہو چکا تھا وہ زمانہ جن لوگوں نے سٹیٹ کے خلاف تلوار اٹھائی یا جو بھی معاملہ کیا چاہے زبان سے بغاوت کی اور سٹیٹ نے ان کے سر کلم کر کے مسجد کی سیڑھیوں میں ٹانگ دیا صحابی رسول نے دیکھا اور فرمایا کہ اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ دو دفعہ سات تک انہوں نے گنا سات دفعہ نہ گنا ہوتا تو میں یہ تم لوگوں سے رسول اللہ سے سات دفعہ نہ سنا ہوتا تو میں تم لوگوں سے یہ بات نہ کہتا کہ ان کو یہ مرنے والے جو ہیں مقتول بدترین مقتول ہیں اور ان کو مارنے والے بہترین لوگ تو یہ جو میں اسی لئے کمنٹ نہیں کرتا یہ عمران ریاض خان کے ساتھ جو کچھ ہوا لوگوں کا بہت زیادہ سنٹیمنٹ ہے لیکن اس نے بکواس کی ہے سٹیٹ کے خلاف ڈائریکٹ الفاظ نہ بھی استعمال کیوں لیکن لوگوں کو اقصائے سٹیٹ کے خلاف لوگوں کو غصہ دلائے سٹیٹ کے خلاف یہی پی ٹی آئی والوں نے کیا ہے ہاں میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو فوراں پکڑ کے سزا دیں نشانہ عبرت بنائیں یہ کیا ڈرپوکوں کی طرح کبھی گھر میں جا کے برطن توڑ دیتے ہیں کبھی دروازے توڑ دیتے ہیں اور وہ عمران ریاض خان کو بھی اس کی زبان خراب کر کے چھوڑ دیا ہے اور لوگ اب الٹا اور اپنا جو یہ میڈیا وار ہوتی ہے وہ ہار رہے ہیں اس طرح کی حرکتیں کر کے سیدھی طرح ایک دو کو کھمبے پہ لٹکائیں نہ پھر دیکھیں کہ کون ایسی حرکت کرتا ہے تو یہ جو ویک سٹینس ہے یہ اس سے زیادہ سٹرانگ سٹینس ہونا چاہیے جو سٹیٹ کے خلاف اور یہ جتنے لوگ بیٹے میں ہیں چاہے کوئی ہمارا کیمرہ پکڑتا ہے کوئی ہمارا کانٹینٹ کرتا ہے اگر کسی کو میں نے لائٹ بھی توڑتے ہوئے دیکھ لیا نا سٹیٹ کے خلاف تو میں خود اسے پکڑ کے سٹیٹ کے والے کروں کسی کو اجازت نہیں ہے یہ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ اتنے بت لگے ہیں اگر موقع ملے افرہ تفری ہو جائے تو ہم یہ توڑ دیں گے اسی بہانے سے میں نے کہا بالکل نہیں توڑ سکتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے رات کو کعبہ کے اندر سے بت نہیں توڑ سکتے تھے توڑ سکتے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنت چھوڑ کے گئے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اجازت تھی کہ اکیلے میں جا کے بت توڑ دیں محمد الرسول اللہ کی امت کو یہ اجازت نہیں ہے محمد الرسول اللہ کی امت کو انتظار کرنا ہے جب سٹیٹ ملے گی پھر سٹیٹ آئے گی اور وہ پھر سٹیٹ کا جو انچارج ہے وہ خود اپنے ہاتھوں سے بتوں کو توڑے گا ایک بت ایک پتہ ایک لائٹ کچھ نہیں آپ لوگ توڑ سکتے اور یہ انہوں نے طلبان اور اس کے والے سے کیا تھا لوگوں کا سنٹیمنٹ بلٹ ہو جاتا ہے کہ یہ دینی لوگ ہیں یہ فلاں ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں یہ صحیح ہیں اور پاکستان کے اندر پاکستان کے سٹیٹ کو آپ نے فالو کرنا ہے غلط بھی ہے تب بھی فالو کرنا ہے